جیسا دنیا میں تھا ویسا ہوں تہے خاک بھی میں بس تماشا تھا تماشا ہوں تہے خاک بھی میں دشتے جہاں میں بھی تھا تصویرِ تمنا کی مثال اور تصویرِ تمنا ہوں تہے خاک بھی میں کوٹ ڈی جی فورٹ کی شروعات جو ہے وہ ہم یہاں کے شیش محل سے کرتے ہیں جو میر سہراب تالپور جو تھے ان کے پوتوں یا پرپوتوں نے شاید بنایا تھا اور کب بنایا تھا اب اس سے آگے جو ہمارے ساتھ منصور صاحب ہے وہ اس چیز کا کافی علم رکھتے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں گے منصور صاحب کیا کا اس کی تاریخ ہے یہ تقریباً میر فیضمان خان تالپور جو والی ریاست تقریباً یہ جو تھے والی ریاست تھے اچھا اس نے تعمیر کر آیا تھا اٹھارہ سو ساٹھ میں کی تعمیر شروع ہوئی تھی جو بھی یہاں اس طرح کی بللنگ سے ہم محلات ہیں ان کے دور میں بہت بلیں یہ بیسی کریا بہت یہ آرکیٹیکٹ کا شوکین تھا لگ بھی رہا ہے آرکیٹیکچر اس کا جو ہے نا وہ جس طرح کے شاہی خاندانوں کے ہوا کرتے تھے مینٹیننس اس کی کوئی نہیں ہے بلکل بھی نہیں 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 بلکل نہیں دے رہے اچھا یہ برسنل اچھا یہ لوکلز کے پاس ہے یہ اوپر دیواروں پہ جو کشیدہ کاری نظر آرہی ہے کمال یہ زبردست ہے یہاں پہ لائٹیں نہیں ہیں نہیں یہ بہت خوبصورت روشنی پڑ رہی ہے تو وہ چمک رہے ہیں اندر یہ مین ہال تھا کوئی ان کا دربار لگتا ہوگا یہاں پہ اور اس کے دربار تھانے سے ہم لے یہ فیرمال پریزیڈنٹ ہاؤس ہے پریزیڈنٹ ہاؤس بلکل اسی طرح ہی ہوگا یہاں پہ راجہ صاحب بیٹھتے ہوں کے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ مصور نے بتایا کہ یہ استبل ہے یہاں پہ گھوڑے بندہ کرتے تھے مسئلہ یہ ملک پہن پاس ہے گورنمنٹ کی پاس ہوتا نا کون ہے اس کے مالک پرنس میزی رضا وہ وہ نہیں دے رہا ہے اس کو جو اسٹارکل ایریاز ہیں ہاں یہ ان کو اپنی جے گورنمنٹ کو نہیں دے رہے ہوتے تو یہ اچھی حالت میں ہوتے اچھی حالت میں ہوتے جیسے ابھی کوڈی جی قلعہ ہے گورنمنٹ کے پاس چیز ہمارے پاس ہے ہم اس کو یوٹلائز کریں اچھی طرح سے تو ہمارا اچھا خاصا ریونیو بھی جنیٹ ہو سکتا ہے ہاں نا چیزوں کو تو ان کی اس کی اصلی حالت میں رکھنا چاہیے ابھی یہاں پہ گودام بنائے ہوئے اس کو میر سہراب خان تالپور یہ کچھ امیجنری پیکچرز ہیں اور یہ فیض محمد خان تالپور 2 ان کا فیض محل بھی ان کے نام سے ہے ٹھئی ہوگا ہے یہ باجر اس ملائن اس ملائن را خان تالپور 2 یہ زندہ ہے اچھا یہ زندہ ہے بھی سات محل بچہ ہے کتنی عمر ہے ان کی تقریب نائنٹین نائنٹین نوے سال یہ فیض محل ہے یہ فیض محل ہے لال بنگلو خزانہ لال بنگلو یہ کیا چیز ہے خزانہ اور وہ ایک اeda tambہ کیا چیز ہے یہ کیا پور لا؟تے ہیں یہ اجید کرافٹ سانٹر hemosسر سے بےگم بالی بنگلہ یہ نے بےگم کس کی 我是 اس 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 اساسی بےگم بالی اچھا یہ اس کے اکبرمت یہ نے اس اس ماشتے ہیں جوทہ'sیں بےگم بنگلہ یہ ساری جو جتنے بھی شاہی لوگ تھے ان کی بڑی پریہم کہانیاں ہیں انہوں نے اپنی اپنی بیگمات ان کے نام پر سب نے بنگلے بنائے ہوئے ہیں مہرانو فورسٹ ہے یہ یہاں سے تقریباً پانچی کلومیٹ راہی ہیں یہ مہرانو پہلے ہیں پھر یہاں تقریباً چاپ پانچ ہزار ہرن ہیں یہ اتاوسن پلیس اس کو کچہری والا بنگلو کہتے ہیں کون سا بنگلو کچہری والا کچہری والا یہ فورٹ کے اردگرد ہم پھر رہے ہیں باہر ہی ہیں بھی اور یہ جو مانڈ سے نظر آ رہے ہیں یہ گودام ہے جن میں اناج سٹور کی رہا جاتا تھا پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے ایک گودام کے اندر جا کے دیکھتے ہیں حالت بری ہے صفائی کی ہوا دار ہے یہاں پہ گندم سٹور کیا کرتے تھے وہ جو شیش محل پہ ہم نے دیکھا ہے جو سٹور کیا ہے یہاں سٹور کر لیں اس کی مینٹیننس بھی ہو جائے گی وہ گومنٹ کے حوالے کریں اور اس کی مینٹیننس گومنٹ کر لے گی لیکن اتنا کون سوچتا ہے لیں جی آخر کر ہم پھرتے ٹورتے جو ہے نا کلے کی مین انٹرنس پہ آگئے ہیں اور یہ جو ہے نا مین گیٹ ہے کلے گا یہ جو چیزل سی نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر یہ کیا چیز ہے یہ ہیں کیل ہیں یہ ایلیفنٹ پروف گیٹ ہے جو ایلیفنٹس ٹکر مار دے تھے یہ پہلے نہیں تھی پھر یہ انہیں قریب سے دیکھتے ہیں یہ ایلیفنٹ پروف گیٹ ہے جی ایلیفنٹ جب جنگ ہوتی تھی آتے تھے تو یہ کیلے جب وہ ٹکر یہاں مارتے تھے تو ان سے بچنے کے لیے یہ اس طرح کی کیلے لگائی ہوئے یہ کیلے سے ہم اندر آگئے ہیں انٹری کروائی ہے وہاں پہ ایک ٹک شاپ سی وہاں سے پانی لیا ہے اور یہ فرسٹ مونیومنٹ جو ہے اس کا یہ کینن ایک نظر آ رہی ہے ہمیں تو اس طرح کی اور کتنی جناب توپیں تھی نبی جو یہاں سے ابھی بھی جو ہیں یہاں پہ یہاں کچھ موجود ہیں کچھ لاہور میزیوم شیفٹ کر رہی ہے یہ پیری ڈپارٹمنٹ کلچر ٹورزم یہ ارکولیجی مرکز کے پاس تھا وہ اس وجہ سے وہاں چلی گئی اب یہ اسن گورنمنٹ کے پاس آیا ہے اٹھارہ تنمیم کے بعد آستے آستے اب یہ یہاں پہ شفٹ ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہے جی اور یہ سارے جو ہے نا جو لینڈ مارکس ہیں ہسٹری کے یہ سارے ان کی تصویریں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں ان میں جیسلمر کے جو فورٹ ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں میں گرینریز جو ابھی ہم دیکھ کے آیا ہے وہ باہر یہ ساری اندر ہیں اس میں جیل اور یہ داد شہید اور باقی چیزیں جو یہ واٹر ٹینک چلیں اندر دیکھتے ہیں ان کو سب کو انٹرنس سے آگے کیلے کے اندرونی حصے کی طرف اب بڑھ رہے ہیں یہاں پہ جون جولائی میں جو ٹمپریچر ہے نا وہ فیفٹی تھا تو ابھی تو اکتوبر ہے اتنی گرمی مجھے لگ رہی ہے ابھی کتنا ٹمپریچر ہوگا یہاں پہ چالیس پیالیس ہوگا ابھی سندھ جو ہے نا بہت جی گرم علاقہ ہے اچھا یہاں پہ صفائی کا نظام بڑا زبردست ہے ڈسٹ من بھی رکھے ہوئے ہیں اور کوئی ہمیں کچھرہ وغیرہ نظر بھی نہیں آرہا کیونکہ یہ گورمنٹ کے اندر ہے نا اس لئے کچھ بہتر حالت میں ہے یہ جو نظر آرہے ہیں ٹاور یہ ہم نے دیکھا ہے ہر جتنے بھی اولڈ جو فورٹس ہیں ان میں دربان کھڑے کرنے کے لیے جو سولجرز یہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اوپر اور دور دور سے جو ہے وہ دیکھ لیا کرتے تھے حملہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو وہ ایکٹ کرتے تھے پھر موسیقی حالت ٹائٹ ہو گئے جی گرمی سے اور تھوڑی سی ہم نے چڑھائی بھی چوکے چڑھی آگے کے لئے کہ ہم اندرونی حصے کی طرف جا رہے ہیں مزید اوپر ابھی یہ ایک بہت کھلی سی جگہ ہے یہ تقریباً انٹرنس ہی ہے اس فورٹ کی سب سے بہترین جو مہینہ ہے دسمبر جنوری یہ مہینہ ہیں یہاں پہ آنے کے یہ جو مین سٹی جو ہے کوڈ ڈی جی کا جو موڈرن سٹی ہے وہ بھی باہر سے نظر آ رہا ہے اس کلے کی دیواروں کے باہر کیونکہ اب ہم چکے تھوڑی ہائٹ پر ہیں تو ان کے جو محلات ہیں وہ بھی دور دور کہیں نظر آ رہے ہیں یہ جو ٹیلے سے ہیں یہ کس چیز گیا ہے یہ سٹون کریش ہے یہ سی پیک مٹیریل بغیرہ یہاں سے جاتا ہے یہ اب ایک اور انٹرنس ہے اس کی یہ سیکنڈ گیٹ یہ سیکنڈ گیٹ میں جی اب ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں اور یہ جو سیڑھیاں جا رہی ہیں اس طرف یہ یہ کدہ ہے اچھا کینن رکھنے کے ایریاز ہیں اچھا کینن رکھنے کے ایریاز ہیں مورچہ بنا ہوئے ہیں ایک مورچہ اوپر بھی ہیں مجھے سلے اوپر دیکھیں یہ سولجر بیریکس ہیں یہ سولجر بیریکس فل فوجی انتظام یہاں پہ اندر چم گادروں کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ کچھ سکراب بھی پڑا ہوئے ہیں there are so many bats stick on the wall yeah ایک جبصم یہ بھی جو courage youtuber انہی کے لئے یہ کمرے بننے ہوئے ہیں جو یہاں سے پیر معنى چا پستے کرتے تھے فیلحال یہاں پہ لوگوں نے کچھرا پھینکا ہوئے الگے ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں کتنی جگہوں پہ پھر بھی پتہ نہیں کیوں یہ اویرنیس پتہ نہیں کب آئے گی لوگوں پہ یہ جو برکس بلکل اوریجنل برکس ہیں یہ کوئی ریپیرڈ والی دیوال نہیں ہے سیمنٹ کی جگہ پہ اس میں مٹی استعمال کی گئی ہے آج کل کے دور میں بھی جو ہے نا اتنی ہائی آلٹیٹیوٹ دیواریں اور اتنی زیادہ مطلب کونٹیٹی میں یہاں پہ جو ایٹوں کا استعمال ہے وہ آج کے دور میں مجھے تو پوسیبل نظر نہیں آرہا اگر کبھی کسی نے بنایا بھی صحیح تو شاید پاکستان کی فوج ہی بنائے بہرنا سیوال حکومتوں کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز بجٹ کتنی اٹلائیڈ ہوگی بجٹ لیبر مشینری کلانک یہ سیکنڈ گیٹ سے انٹر ہوکے ہم لیفٹ سائیڈ پہ اب اوپر کی طرف جا رہے ہیں یہ 300 سال پرانا قلعہ ہے تو کافی بہتر حالت میں ہے جو قلعہ دراؤڑ چولستان میں جو میں نے دیکھا تھا وہ اراؤنڈ تیرہ سو سال پرانا ہے تو اس کی تو حالت بہت بہت بری تھی تقریباً وہ منہدم ہو چکا ہے اور رہا سہا بھی ہو جائے گا اگلے سو سال میں یہ تو ہم اپنی اوریجنل شیف میں نظر آ رہا ہے کافی حد تک یہ اگل وہی چونکہ جتنے بھی یہ فورڈ بنایا جاتے تھے ڈیزائن اس طریقے سے کیا جاتا تھا انہیں کے جو بہرونی حملے ہوتے تھے لشکروں کے اور جنگیں ہوتی تھیں ان سے یہ کیس طرح جو ہے نا اس کو بچایا جا سکتا تھا یہ سامنے سارا ڈیزرٹ ہے یہاں ہمیں تک دو سو دھائی سو کلومیٹر آگے بورڈ رہے ہیں اور یہ تھر پارکر سے جو انڈیا کا جو راستہ نگلتا ہے یہ ہمارے پڑوسی ریاست ہے جیسر میں جیسل میں رہا راجستان میں جیسل میں تو ٹھیک ہو گیا یہ جو نظر آ رہا ہے یہ فتح ٹھل یہ فتح ٹھل وہ جھنڈا گاڑ دے تھے جو بھی اس قلعے کو فتح کرتا تھا لیکن یہ قلعہ تالپوروں کے بعد کس نے فتح کیا تھا نہیں یہ آخری تالپور ہی تھے یہاں نہیں کہنے پہریہ سے یہ ایسے بیسی شہدی یہ تالپوس کی کنٹورمنٹ دی اس کو ابھی بچھاؤنی بنایا جا سکتا ہے یہ بڑی اچھی حالت میں ہے بہت دور دور تک اس کی دیواریں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ 2.75 کلومیٹر اس کی لیندھ ہے جس دیوار پہ ہم ابھی چل رہے ہیں یہ تھرڈ انٹرنس ہے سامنے یہ اس طرح کیوں تھا یہ فرسٹ انٹرنس پھر سیکنڈ انٹرنس پھر تھرڈ انٹرنس اس کی کیا بجائے ایک ہی انٹرنس کیوں نہیں ہے میرا خیال ہے جو شاہی خاندان وہ آخری اس حصے میں رہتا تھا سب سے اوپر وہ ریزیڈنسی ایریا ہے نا تو اس لیے جو ہے نا ایک فائنل جو ایلیفنٹ پروف گیٹ ہے وہ یہاں پہ بھی لگاؤ ہے جی اس کیلے کے اراؤنڈ جو پروپرٹیز ہیں وہ بھی کافی ہسٹورک ہیں اور ان کے بھی اپنی اپنی ایک کہانی ہے جو ہمیں یہ منصور صاحب بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ کوئی کسی بیگم کا ہے تو کوئی استبل ہے اب کوئی پرائمری سکول میں کنورٹ ہو چکا ہے ہائی سکول ہے فید ہائی سکول اور کسی میں ابھی بھی جو ہے نا ریزیڈنس ہے جیسے وائٹ پیلس اس میں سٹل ریزیڈنس ہے تالپرو کی تو چلتے ہیں آگے مزید تھرڈ انٹرنس میں ہم آگے ہیں جو اس کا شاہی ایریہ ہے بورڈ یہاں پہ ہیں لیکن سارے یہ تو فیڈ ہو چکے ہیں بلکہ ان پہ کچھ لکھا ہی نہیں ہیا ابھی اس پہ لکھنا ہے یہ جیس کے لئے کو فتح کرنے کے لئے میں بھی جا رہا ہوں so can i say i have conquered this fort جھنڈا نہیں ہے کچھ میرے پاس اور یہ روم ابھی ویسے بھی لکھ ہے یہ اگین ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ گاڑ کھڑے ہوتے ہوں گے دیفینیٹلی اس کی بنانے کی جا جگہ ہے اس سے لگ رہا ہے مزید تھوڑا تھا گیا ہے یہ ایک وارٹ ٹینک بنا ہوا ہے یہاں پہ ہوا ہے یہ ایک آوٹر وال ہے اس کی اور ایک انر وال ہے جس کے اندر کمرے بنے ہوئے اور میرا خیال ہے کہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے کمرے ایک دوسرے کے ساتھ تو میں اندر جا کے دیکھتے ہیں یہ کنیکٹڈ ہے یہ تھرو آؤٹ ایک بالکونی سی چل رہی ہے اور وہ دور تک نظر آ رہی ہے یہ بیریکس ہیں فوجیوں کے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پہ کیونکہ یہیں سے جو ہے یہ آوٹر ویو بھی ہے تو آوٹر ویو اور اس میں اتنی بڑی اوپننگ دینے کا مقصد وہ ہی ہوگا جو چھاؤنی میں ہوتا ہے یہ سامنے کینن رکھنے کا اوپر موسیقی یہ کلے کے مین کورس سے ہٹ کے ہم اب اندر کی طرف آئے ہیں تو یہ کون سا ایری ہے جی منصور صاحب یہ ایک گھر ہے جو والی ریاست تھا جو اس کا اندر ہے اسی لئے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے اور یہ بیریکس ہیں ساتھ ساتھ بوجیوں کے یہ ہے جی ان کا ریزیڈنس ایریہ تو یہاں پہ بادشاہ سلامت اور ملکہ محترمہ ہوتے تھے جنگی حالات میں جنگی حالات میں تو یہیں پہ ہوتے ہوں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم تین دروازوں سے ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں اور تینوں دروازے جو ہیں وہ ہاتھیوں سے بچنے کے لیے ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرح کی دروازے ہمتا ہے ہمتا ہے اگر آپ کیونکہ ٹھیک ہمتا ہے как ہمتا ہے وہ ہمتا ہے ہمتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ گور توپ خانہ یہاں پہ توپ رکھ کے سامنے سے آنے والوں کا کچومبر بنایا جاتا تھا یہاں منٹیلیشن فرس کلاس ہے منٹیلیشن فرس کلاس یہی تو بات ہے یہ اس طرح کے تعمیرات ہے نا بناتے ہی اس طرح سے ظاہر ہے بجلی ہوتی نہیں تھی اس دور میں یہ تھا یہ چبوترے بنے ہوئے تھے سلامی کے لئے سبادشاہ سلامت کو سلامی تھی تو یہ چبوترے کہاں گئے اب یہاں سے یہاں تھے نا اب یہ پرزہ ہوئے ہیں یہ نشانہ دے نا بس کے صحیح صحیح یہ قلعہ زیادہ لمبائی کے روخ ہے جس طرح دراؤڑ ہے نا اس میں بہت بڑا آہاتہ ہے قلعہ قلعہ کا سینٹر جو ہے نا وہ بہت چوڑا ہے لیکن اس میں جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے یہ زیادہ تر لمبائی کے روخ ہے اور چند جگہوں پہ کونے نکال کے نا توپ رکھنے والے وہ بنائے ہوئے ہیں مورچے ٹائپ اچھا وہ سامنے جی اس قید خانے کے اندر ہم جائیں گے آج سے دھائی سو تین سو سال پہلے جن قیدیوں نے یہاں پہ اپنی قید کے لمحات گزارے ہوں گے تو وہ فیلنگ ذرا ہم بھی لے کے دیکھتے ہیں یہ ہے تکرین تین سو فٹ ہے یہ بند کر دی ہے منصور بتا رہے ہیں جی یہ تین سو فٹ آگے تک ہے یہ قید خانہ اور بند کر دیا ہے کیونکہ ذرا انسیف تھا وہاں پہ جانا بچے بچوں کے پوائنٹ او ویو سے کھانے وغیرہ دیتے تھے کھانا دیتے تھے قیدیوں کو اور یہ جو اپننگ ایک نظر آرہی ہے جو کہ میں تو سمجھ رہا تھا ویسے ہی شاید یہ اپننگ ٹوٹ کے بن گئی ہے لیکن یہ اس کی ہسٹری ہے جی یہاں سے کھانا پروائیڈ کیا جاتا تھا یہاں جو قیدی یہاں ہوتے تھے ان کو کھانا پروائیڈ کیا جاتا تھا یہ سارا کمپاؤنڈ ہم کروس کر کے مزید آگے آئے ہیں تو یہ اگین ایک سامنے مورچہ ٹائپ نظر آرہا ہے اور اس کے سامنے بارہ دری بھی ہے جس کے بارہ دروازے لگ تو نہیں رہے لیکن ایسی جگہوں کو بارہ دری ہی کہا جاتا تھا پرانے دور میں تو فاسی گھاڑ کی در ہے آگے بس وہاں تک چلتے ہیں اور میرے خاص پھر پورا قلعہ ہو جائے گا نا تھرو آؤٹ پیسجز یہ بیریکس بنے ہوئے ہیں فوجیوں کے اب یہ کام چل رہا ہے بہتے ہیں بہتے ہیں یہ جان کر خوشی ہوئی ہے جی کہ یہاں پہ مرمت کا کام بھی چل رہا ہے اس بارہ دری گا یہ سارا کلے کا چل رہا ہے یہ جتنے بھی یہ اوپر نظر آ رہے ہیں دیواریں یہ گر گئے تھے اچھا یہ بہتے ہیں ہم کافی پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور یہ اس کی دیوار کے اوپر چلتے چلتے اب ہم مزید تھوڑا آگے آئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے اور یہ ایٹیں ٹوٹی پڑی ہیں یہاں پہ دیواروں کی لیکن یہ اس سائیڈ پہ جو دیواریں نظر آ رہی ہیں یہ اوپر والا پورشن یہ ریپیر ہے لیکن جو اس طرف ہے وہ ابھی ریپیر ابھی نہیں ہو اس کی لیکن ریپیر کا کام چل رہا ہے انڈر ڈا ریسپونسیبیلیٹی آف آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اوہ مائی گاڈ یہ دیکھیں جی یہ جی ان کا فاسی گھاڑ ہے یہاں پہ سزائے موت کے قیدیوں کو سزا دی جاتی تھی لٹکا کے رسی کے ساتھ ایسے ہی ہے اور یہ جو ایک ایکسٹینڈڈ سا ایک بیم نظر آ رہا ہے اس کے اوپر لٹکایا جاتا تھا یہ تین بیم تھے جو کہ دو دوسرے نظر آ رہے ہیں ہمیں لیکن اس کا جو ایکسٹینڈڈ پورشن ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور یہاں سے سارا قلعہ دیکھتا ہوگا جب فاسی ہوتی ہوگی اور جس کو ہوتی ہوگی اس کے تو نصیب ہی خراب نصیب ہی خراب پتہ نہیں کتنوں کو یہاں پہ موت کی سزا ہوئی ہوگی اور یہ فائنل اس کی جو برجی ہے ایک کورنر والی جو کافی ریپیرڈ شیپ میں ہے یہاں پہ بھی توپ رکھتے تھے یہ تین سائیڈوں سے یہ قلعہ کورڈ ہے توپ کے ساتھ ایک یہ جہاں پہ میں ہوں ایک وہ سامنے ہے اور ایک وہ جو پیچھے نظر آ رہے ہیں اور ہے کوئی اور بھی ہے ایک وہ بھی ہے سامنے بارہ دری بارہ دری کے ساتھ ایک برجی اور ایک یہ سامنے بھی ہے یہاں میں بڑی زبردست ہوا چل رہی ہے جی وینٹیلیٹڈ ایریا اور ہائٹ پہ بھی ہیں چونکہ لیکن گرم ہوا ہے اور یہ سامنے اس وقت جو میرے قدیم سائٹ کوٹ ڈی جی کی جو ہڑپا اور مہنجدڑوں سے بھی زیادہ پرانی ہیں لگ بھگ پانچ ہزار سال سے زیادہ پرانی یہ سائٹ ہے اور بہت سارے جو آثار ہیں یہاں سے ملے ہیں جو اب مختلف پاکستان کے اجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی اس کا میوزیم نہیں بنایا گیا اگر ہوتا تو دیکھ کے ذرا مزا آتا اس کی جو ہے نا ایکسکویشن بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوئی بھی بس چند ایریاز مارک کیا ہوئے اوپر پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کوئی کمرہ تھا کوئی پراستہ بنا ہوئے ہیں کوئی مٹی کی دیوار ہے تو پراپرلی ایکسکویٹ جو ہے یہ نہیں ہوا ہوا تو یہ تھا جی ہمارا آج کا وزٹ کوڈ ڈی جی فورٹ کا تو اٹس ناو ٹائم ٹو گو بیک بڑا مزا آیا یہاں پہ گھوم کے اور سابر نے جو ہے نا بہت اچھا ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا کچھ چیزوں کا مجھے نہیں پتا تھا جیسے یہ فاسی گھاٹ میں بلکل بھی دیکھ کے اس کو انتازہ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ فاسی گھاٹ ہے تو بڑا اچھا لگا یہ سب دیکھ کے خاص کر جب ہم اس طرح کے جگہ پر گھومتے ہیں تو ایک ہسٹری کا ایک کلچر کا اور روایات کا ایک اکس جو ہمارے ذہن میں گردش کر جاتا ہے نا پرانے لوگوں کا اور وہ ہماری پرسنیلٹی پر کس طرح سے امپیکٹ ڈالتا ہے وہ ہمیں اسی وقت تو پتا نہیں چلتا یعنی اسی وقت مجھے نہیں پتا چل رہا لیکن in the long run جو میرے اندر یہ چیزیں ظاہر ہیں جیمن ہیں اور کوئی بھی میری ڈیسین میکنگ کچھ بھی ان میں یہ پھر اپنا کردار ادا کرتی ہیں جو بھی لرننگ میں یہاں سے ایسی جگہوں سے یا پہاڑوں میں گھوم کے یا اکیلے ٹریول کر کے کرتا ہوں تو وہ سب جو ہے نا that is part of my personality تو پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور جگہ پہ ملتے ابھی آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ یہاں سے تقریباً کوئی تین گھنڈے لگیں گے مجھے واپس پہنچنے میں اور انشاءاللہ پھر سون ایل بھی اٹھ می نیکس بلان اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی